غریب عوام کے پاس گنوانے کیلئے نہ تو دولت ہوتی ہے نہ ہی شہرت صرف ایک عزت ہی ہے جو ان کا کل سرمایہ ہے لیکن اگر یہ عزت ہی ان سے ٹھین لی جائے تو ان کی زندگی بے مائنے ہو جاتی ہے اور یہ عزت اولاد کی شکل میں چھن جائے تو والدین کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں ایسے ہی واقعہ نورت ناظماباد کے رہائشی عابد کے ساتھ پیش آیا غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے چار ماہ قبل اپنی تیرہ سالہ بچی شہناس کو ہما نامی خاتون کے گھر بطور ملازمہ رکھوایا لیکن ہما نے اس عرصے کے دوران شہناس کو اس کے والدین سے نہیں ملنے دیا اور ایک دن اطلاع دی کہ تمہاری بیٹی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے شہناس کے والد کا کہنا ہے کہ اس کی شادی کو سولہ سال ہوئے جبکہ اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے تو پھر اس کی بیٹی کی عمر انیس سال کیسے ہو گئی متاثرہ فیملی کے وکیل کا کہنا ہے کہ نابالک لڑکی کا نکا قانون کی کھلی خلاف فرضی ہے والدہ اور والد کی شادی کو سولہ سال کا عرصہ ہوا ہے اور تین سال شادی کے بعد تین سال ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کے بعد وہ لڑکی جس کا نام شہناس ہے وہ پیدا ہوئی اس حساب سے اس لڑکی کی عمر تیرہ سال ہے جس کا ہمارے پاس قانونی ثبوت موجود ہے غم سے نڈھال شہناس کی والدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی بیٹی بازیاب کرائی جائے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ اسے مار دیا گیا ہے میری بیٹی کو پتہ نہیں اس لوگوں نے مار دیا کیا کیا مجھے پتہ نہیں ہے میری بیٹی اس کے دروازے پہ مجھے سانچا مل چاہیے اس قسم کے گھنونے جرم کو روکنے کے لیے مزید اقدام کی ضرورت ہے کیمرمین امار خان کے ساتھ شجاعت قریشی میٹرو ون کراچی